اسلام علیکم اسوہ سٹوئنٹ گائٹ کے اس لیکچر میں علیہ السینہ پہ ہوش رامدید کہتا ہے ہمارا جو گزشتہ لیکچر تھا اس میں ہم نے سبق نممکن سے ممکن تک کا سفر جو ہے اس کے اقتباسات کی جو ہے وہ وضاحت کی تھی مشکل الفاظ کے معنی دیکھے تھے تمام جو رائٹ برادران کی یہی زندگی کے حالات تھے ان کے نظریات تھے ان کے بارے میں پڑھا تھا اور دیکھا تھا کہ وہ کس قدر جو ہے وہ علم سے محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے تو اب اس سبق کے مشکی سوالات ہیں ہم ان کو حل کریں گے تو مشک اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 31 پر ہوگی اس میں جو سوال نمبر ایک ہے درزیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں پہلا جزو ہے اس کا پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی ان پرندوں کی طرح فضا میں اڑ سکے ظاہر اسی بات ہے جو ماضی کے لوگ تھے وہ کیونکہ ہوا میں فضا میں اڑ نہیں پاتے تھے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ باقی پرندے اڑتے ہیں تو ہم کیوں نہ اڑیں تو یہ خواہش ان کے دل میں بھی تھی کہ ہم ان پرندوں کی طرح اڑ سکیں رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے اب اس سوال کا جواب ہے کہ رائٹ برادران امریکہ کے رہنے والے تھے والد کے تبادلوں کی وجہ سے ان کی پرورش مختلف امریکی ریاستوں میں ہوئی اب امریکہ جو ہے وہ میں نے جیسے کہ بتایا مختلف ریاستوں کا بنا ہوا ہے اس کی مختلف ریاستیں ہیں اسٹیٹس جس کو کہتے ہیں یونٹیٹ اسٹیٹس آف امریکہ تو امریکہ ویسے کوئی ملک نہیں ہے امریکہ ایک بریاظم ہے اور اس میں جو ملک ہے ملک کا نام ہے میریحنی یہ میریحنی انہیں advantage اور اس کو امریکہ کہا جاتا ہے حالانکہ امریکہ وہ پورا بریعظم ہے کہ جس میں کینیڈا بھی ہے الاسکا بھی ہے امریکہ بھی ہے یعنی یونائٹڈ سٹیٹس بھی ہے میکسیکو بھی ہے پیرو بھی ہے اس کے علاوہ کیربین بھی ہے ویسٹ انڈیز اس کو ہم کہتے ہیں جمیکہ ہے کیوبا ہے چلی ہے ارجنٹینہ ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بہت بڑا ایک بریعظم ہے اور اس میں ایک ریاست ہے ایک ملک ہے ایک مملکت ہے اس کا نام ہے یونائٹڈ سٹیٹس متحدہ ریاستیں اور وہ کہاں کی ہیں امریکہ کی امریکہ کی متحدہ ریاستیں تو اس کو لوگ مختصر کرنے کے لیے امریکہ کہہ دیتے ہیں حالانکہ اس ملک کا نام اگر اردو میں دیکھیں تو ریاست متحدہ ہائے امریکہ اور انگلیش میں کہیں تو یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یہ ملک کا نام بنتا ہے اب اگلا سوال رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا تو یہ بات واضح ہے کہ رائٹ برادران کے گھر کا ماحول علمی تھا پڑھنے لکھنے کا رجحان غالب تھا یعنی بہت زیادہ پڑھائی لکھائی ہوتی تھی سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم کو بھی وہ ساتھ لے کر چلے یعنی مذہب اور سائنس دونوں کو ساتھ لے کر چلے والد پادری تھے اور ساتھ میں ان کی والدہ جو تھی وہ کالیج کی تعلیم یافتہ خاتون تھی تو علم جو ہے وہ سائنس کا اور مذہب کا دونوں ان کی زندگیوں میں ساتھ ساتھ چلتا رہا اگلا سوال ہے رائٹ برادران کے گھر کا ماحول سوری بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا یعنی بچپن میں ان کے گھر کے جو حالات و واقعات تھے اس کا اثر کیا ہوا ان لوگوں کی زندگیوں پر اس کا جواب ہے رائٹ برادران کے گھر کا ماحول ایسا تھا جہاں بچوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان کے تجسس کو اُبھارے وہ اس پر کھوج لگائیں یا اس کی کھوج لگائیں یعنی جو چیز ان کے اندر تجسس پیدا کرے گی حیرت پیدا کرے گی تحیر پیدا کرے گی کہ وہ سوالات جو ہیں اٹھائیں گے وہ اس پر کھوج لگائیں اور خود جو ہے اس کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو ایسا ان کے گھر کا ماحول تھا کھلونا ہیلیکوپٹر کا ہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہیلیکوپٹر بنانے کی کوشش کی کیونکہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ کھلونا ہیلیکوپٹر جو تھا اس سے ان کا تجسس بڑھ گیا تھا اور ویسے بھی بچے جو ہوتے ہیں وہ فطری طور پر پور تجسس ہوتے ہیں سوالات اٹھتے ہیں بچے سوچتے ہیں اپنی میں اگر ایک مثال دوں تو بچپن میں ہمارے چچا کہا کرتے تھے روڈ پہ جو وائٹ لائنز ہوتی ہیں جس کو زیبرا کروسنگ کہتے ہیں تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس پر سے روڈ پار کرنی ہے وائٹ لائنز کے اوپر سے اور اگر اس پر تمہارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے روڈ کروس کرتے ہوئے تو گاڑی والا جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا تو روڈ پر ہر جگہ آپ کو پتا ہے کہ وائٹ لائنز لگی ہوتی ہیں تو میں یہ سوچتا تھا کہ ان لائنوں کے اوپر سے بھی جو ہے وہ روڈ کروس کرنی چاہیے اور اگر اس لائن کے اوپر سے آدمی ادھر ادھر ہوتا ہے تو پھر کیا پھر تو آدمی کا اپنا قصور ہوگا گاڑی والے گا تو کوئی قصور نہیں ہوگا تو اس طرح کے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے تھے اب بے شک وہ سڑک کو دیکھ کر ہوں چاہے درخت کو دیکھ کر ہوں پرندوں کو دیکھ کر ہوں پیرشوٹ کو دیکھ کر ہوں بجلی کو دیکھ کر ہوں لوگوں کی باتیں سن کر ہوں جیسے بچپن میں ہمارے بڑے کہتے تھے ٹرانسفارمر اڑ گیا ہے تو میں یہ سوچتا تھا کہ ٹرانسفارمر کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں حالانکہ ٹرانسفارمر اڑنے کا مطلب وہ ٹرانسفارمر خراب ہو گیا ہے اس میں سے بجلی نہیں آ رہی تو اس طرح کے سوالات جو ہیں بچوں کے دماغ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں یقینی طور پر آپ لوگوں کے بھی دماغ میں پیدا ہوئے ہوں گے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں انگلی سوال کی طرف آتے ہیں کہ رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا تو رائٹ برادران کا قصہ مسلسل محنت کوشش جد و جہد بلند حوصلگی اور سوچ کے نئے زاویے کی طرف اشارہ دیتا ہے یعنی ہم مسلسل محنت کریں پہلی بات تو یہ پھر کوشش کرتے رہیں جد و جہد کرتے رہیں بلند حوصلہ رکھیں یعنی ایسے بہت سے مقام آتے ہیں جہاں پہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور اگر ہم رائٹ برادران کی ڈاکیومنٹری دیکھیں تو وہ شروع میں کتنی مرتبہ ناکام ہوئے ہیں اپنا جب وہ ہوائی جہاز بنانا چاہ رہے تھے تو اس وقت ان کو بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن کیا ہے کہ سوچ کے نئے زاویے ایک نئے انداز سے سوچنا اس سے پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ انسان جو ہے وہ اڑ سکتا ہے یعنی آج کے دور میں انسان یہ تو سوچ سکتا ہے کہ انسان غائب ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ غائب کس طرح ہو سکتا ہے یا میں غائب ہو سکتا ہوں یا نہیں تو وہ ایک الگ طریقے سے جو سوچنا ہے کہ نہیں اس کے پیچھے بھی کچھ ہوگا کسی نہ کسی طرح تو ہم غائب ہوئی سکتے ہیں اگر ہم اپنی سوچ مصبت رکھیں تو ہم ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں یہی انہوں نے کیا اس سے پہلے کوئی انسان ہوا میں نہیں اڑا تھا لیکن انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ یہ ہوا میں فضاء میں انہوں نے اڑان بھری تو اس کارنامے سے اس واقعے سے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں انسان میں ہر چیز کی طاقت ہے قرآن کی ایک آیت یاد آگئی جس میں یہ ہے کہ انسان اس زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل جائے اگر اس میں ہمت ہے کہ وہ اس کے باوجود ہماری پہنچ سے جو ہے پکڑ سے وہ باہر نہیں نکل گئے یعنی اللہ نے یہ اشارہ کیا کہ انسان زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل جائے اگر اس میں ہمت ہے یعنی اگر انسان ہمت کرے تو وہ نکل سکتا ہے ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں نکل سکتا اس زمین و آسمان سے نکلنے کا اختیار ہے اس کے پاس تو یہ ساری چیزیں کیا واضح کرتی ہیں کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھی اس بارے میں ہم نے پہلے بھی جانا پڑھا دیکھا کہ رائٹ برادران کی والدہ جو تھی وہ کالج کی تربیت یافتہ خاتون تھی خاتون عورت کو کہتے ہیں تربیت یافتہ یعنی کہیں سے تربیت جو حاصل کر چکی ہوتی ہیں جب ہم یافتہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل کر چکی ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک یعنی وہ ملک جنہوں نے ترقی کر لی ہے تو تربیت یافتہ جنہوں نے تربیت مکمل کر لی تھی اچھا تو وہ کالج کی تربیت یافتہ خاتون تھی سائنس اور ریاضی کی ماہر تھی وہ خود بھی مختلف آلات اور چیزیں بنایا کرتی تھی یہ تھا ان کی والدہ کے بارے میں وقتباز جو ہماری کتاب میں موجود تھا آخری سوال ہے اس اس سوال کا آخری حصہ ہے رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلیکوپٹر کیوں نہ اڑ سکا تھا بہت سادہ اور آسان اس کا جواب ہے کہ ظاہری سی بات ہے رائٹ برادران کا کھلونا ہیلیکوپٹر بہت زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے اڑنا سکا تھا وزنی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کا زیادہ وزن ہو تو رائٹ برادران کا کھلونا ہیلیکوپٹر بہت زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے اڑنا سکا تھا یہ ہو گیا ہمارا پہلا پہلا سوال اور پہلے سوال کے تمام اجزاء آپ یہاں پاوز کر سکتے ہیں سکرین شوٹ لے کر بھی تصویر محفوظ کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ آپ بعد میں تسلی سے جو ہے اس کو لکھ لیں تصویر آپ کے سامنے آجے گی تصویر دیکھ دیکھ ان سوالوں کے جوابات ابھی جو ہے آپ لیکچر پر دھیان دیں کہ جو میں بول رہا ہوں پہلے یہ سنیں لیکن کیونکہ سننا اور سمجھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے لکھنا آپ کا بات کا کام ہے تو اس کے لئے آسان حل یہ ہے میں نے غالباً پچھلے کسی لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ ایسا کیا کریں کہ جو میں بول رہا ہوں پہلے بیس منٹ ہی ہوتے ہیں وہ سن لیا کریں اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی چیز لکھنے والی ہے تو سکرین شوٹ لے لیا کریں اور بعد میں انٹرنیٹ بند کر کے بھی وہ تصویر آپ کے پاس محفوظ رہے گی اور وہاں سے جو ہے آپ لکھتے رہیں تسلی سے اچھا اس کے بعد آگے مزید سوالات ہیں ان کی طرف آتے ہیں سوال نمبر آٹھ صفحہ نمبر بتیس پر ہے سوچئے اور بتائیں پہلا سوال ہے اس کا کیا رائٹ برادران کی اجاد میں گھر کے ماحول کا بھی کوئی ہاتھ تھا تو ظاہری سی بات ایسا تھا اس کا جواب دیکھتے ہیں رائٹ برادران کی تربیت میں ان کے گھرے لو ماحول کا بہت زیادہ عمل دخل تھا وہاں نہ صرف مذہبی بلکہ سائنسی علم کے حصول کا بھی رجحان تھا ساتھ تجسس کی کھوج لگانے پر بچوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی تھی اور یہی تجسس ہوائی جہاز کی ایجاد کا سبب بنا تھا اچھا تو یہ بات واضح ہے کہ ظاہری سی بات ہے بچے کی تربیت جس ماحول میں ہوتی ہے اس ماحول کا اثر ہوتا ہے اس کے تمام زندگی کے کام کاج پر اگر ایک بچہ جو ہے وہ پہاڑوں میں پیدا ہوا ہے پہاڑوں سے مراد پہاڑی ماحول میں اس نے اپنی زندگی گزار یا اپنا بچپنہ گزار جیسے ہم نے شہری اور دہاتی زندگی میں پڑا تھا تو کیا ہوتے جب وہ بڑا ہوتا ہے تب اس کو ساری چیزیں یاد آتی ہیں پھر ہم نے وطن کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ وہ وطن جو ہے اس کو یاد آتا رہتا ہے تو وہ چیزیں ساری زندگی جو ہیں کسی بھی طرح کی ہوں اچھی ہوں بری ہوں بچپن میں جو چیزیں بچے کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ساری زندگی ان کو یاد کرتا رہتا ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کیونکہ وہ اس کا ماضی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے اس کے لیے جو مستقبل میں ہونا اس کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے لیکن جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ اس کے ذہن پر سبت رہتا ہے اچھا ایسا ہوا تھا تو اگر بچپن میں بچہ مختلف چیزیں پڑھے رسالے پڑھے اخبارات پڑھے ڈاکیومنٹریز دیکھے تو بڑے ہو کر بھی اس کی ذہنیت ویسی ہی رہتی ہے یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے اور اگر بچپن میں ایک بچہ جو ہے وہ قاہل کام چور ہے اس کو یعنی کوئی کام نہیں کرنے دیا گیا تو بڑا ہو جاتا ہے اور اس پر جب مشکل وقت آتا ہے تب بھی اس سے وہ کام نہیں ہوتا تو جب آپ بڑے ہوں تو آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی کہ ماضی میں کیا کیا تھا اور آپ کی ایک پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے اس طرح سے دیکھیں دوسروں کی جو زندگیاں ہیں ان سے ہمیں کتنا سبق مل رہے یقینی طور پر یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے لئے نئی ہیں ٹھیک ہے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں مطالعہ کیوں ضروری ہے آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں اس سوال کے دو حصے ہیں پہلے تو میں مطالعہ کی وضاحت کر دوں کہ مطالعہ ہوتا کیا ہے اگر چیز جواب میں ہم نے نہیں لکھی یہ بات کہ مطالعہ کیا ہوتا ہے تو مطالعہ کا مطالعہ ہوتا ہے reading book reading جس کو انگلیش میں کہتے ہیں کتب بینی کتابیں پڑھنا اس کو ہم مطالعہ کہتے ہیں اور جب ہم مطالعہ کہتے ہیں مطالعہ کا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لئے studies انگلیش میں اور دوں میں مطالعہ انگلیش علم ٹھیک ہے social studies پھر اسی طرح جب ہم کہتے ہیں پاکستان studies یعنی پاکستان کا علم پاکستان کا مطالعہ تو اس کتاب کا نام ہم رکھتے ہیں مطالعہ پاکستان یعنی پاکستان کا مطالعہ پاکستان کے بارے میں علم تو یقینی طور پر لفظ مطالعہ واضح ہو چکا ہوگا آپ کے لئے جواب دیکھتے ہیں اب مطالعہ کیوں ضروری ہے یعنی studies کیوں ضروری ہے علم کیوں ضروری ہے مطالعہ اس لئے ضروری ہے کہ اس سے انسان کو بہت سی حقیقتوں کا علم ہوتا ہے یا سچائی کا لفظ نہیں ہے حقیقت کا ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سچ نہیں کہا بلکہ حق کہا ہے تو حق سچ سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے تو بہت سی حقیقتیں جو ہیں اس کا علم ہوتا ہے اور انسان دوسروں کے مشاہدات و تجربات سے سیکھتا ہے اب جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی رائٹ برادران کی زندگی سے ہمیں کتنا سبق ملا تو ظاہری سی بات ہے جب ہم کسی اور شخص کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں ظاہری سی بات ہے کتاب لکھنے والا چالیس پچاس سال کا آدمی ہوتا ہے تو اس کی جو اگلی حصہ آپ کیسی کتاب پڑھتے ہیں یہ جواب آپ لوگوں نے دو لائنوں میں خود لکھنا ہے دو سطروں میں یہ جواب آپ خود لکھیں گے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں رائٹ برادران کی اجات سے دنیا میں کس طرح انقلاب برپا ہوا انقلاب کہتے ہیں اچانک آجانے والی تبدیلی کو تو جواب ہے رائٹ برادران کی اجات دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی اور انقلاب کی وجہ بنی اس سے نہ صرف انسان کی خواہش پوری ہوئی بلکہ یہ اگلی کامیابیوں اور اجادات کے لئے پہلا قدم بھی ثابت ہوا اب اگرچہ بہت سی بری چیزیں بھی اس اجاد سے آئیں مثال دیتا ہوں کہ ہوای جہاز جب انہوں نے بنائے تو ہوای جہاز جو ہیں وہ شروع میں جنگ کے لئے استعمال ہونے لگے جو سب سے پہلے ہوای جہاز استعمال ہوئے تھے وہ ہوئے تھے جنگ کے دنوں میں ہی لیکن وہ ہوئے تھے نگرانی کے لئے کہ ہوا میں جاتے تھے اور جہاز وں پہ کوئی گن وغیرہ بندوق نہیں لگی ہوتی تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر انہوں نے اس کو بہتر بنائے ہوای جہاز کو اور ہوای جہاز سے جو ہے وہ پھر جنگ میں لوگوں کی زندگیاں گئیں مشین گنز بنی ٹھیک ہے اور ہوای جہاز سے جو ہے وہ ٹربو انجن سے پھر وہ ہی استعمال کر کے انہوں نے بڑے پیمانے پہ ہیلیکوپٹر بھی بنائے اور بڑے ہوای جہاز بھی بنائے پھر اسی تھیوری کو استعمال کر کے جیٹس بنائے جیٹ اس سے پہلے نہیں تھے تو آج اگر ہم دیکھیں ہماری بہت سی جو اجادات ہیں ہم جو سپیس میں آسمانوں میں خلاؤں میں یعنی ہم جو موسم کا حال دیکھتے ہیں جان پاتے ہیں وہ بھی ہوای جہاز کی وجہ سے بنا تھا کہ اس سے پہلے سپیس شیٹل ہمارے پاس خلا میں بھیجنے کی کوئی کوئی طریقہ نہیں ہوتا تھا تو جب ہم نے ہوای جہاز بنا لیا تو ہم نے سپیس شیٹل سیٹلائٹ آسمان میں بھیجے ہمارے جو سگنل جاتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے وہ بھی ہوای جہاز کی جات کا نتیجہ تھے پھر موسم دیکھتے ہیں ہم موسم کے بعد سویلنس ہوتا ہے پھر گوگل ارتھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ زمین پر بیٹھ کر جو ہے جی پی ایس ہے یہ ساری چیزیں میپنگ ہے یہ ساری چیزیں ہوائی جہاز کی وجہ سے بنی کہ جب ہم اوپر گئے آسمانوں میں تو آسمانوں میں جا کر ہمیں زمین کا اچھی طرح اندازہ ہوا کہ زمین کیسی ہے تو اس لیے یہ جو اجادتی اس نے آگے اور بہت سی اجادات کی تو یقین کرتے ہیں یہ سبق بھی یہ لیکچر بھی آپ کے لئے سود مند فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے فی امان اللہ